اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معاشرے میں سماج میں حاکموں کے یہاں اور عوام میں مقبولیت چاہتے ہیں تو اس آیت کے پڑھنے کا احتمام کریں اور اس کو جس انداز سے استعمال کرنا ہے اس کو اس انداز سے استعمال کریں انشاءاللہ عزوجل عوام میں حکام میں مقبولیت ملے گی وکذلك نوری ابراہیم ملكوت السماوات والأرض ولا يكون من المقنین فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب العافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالین فلما رأى الشمث بازغتا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم اني برئم مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فتر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من المشرقين اس آیت کی مورانا اشرف علی ساتھ حنویر رحمت اللہ علی نے عمال قرآنی میں تین خاصیتیں بتلائی ہیں تین جگہ پر اس کا استعمال بتلایا ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رائے درست ہو اور ہماری فہم اور سمجھداری درست ہو امن و امان ہمیں چین و سکون حاصل ہو حاکموں کے یہاں لیڈروں کے یہاں ہمیں گفتگو میں غلبہ حاصل ہو تو اس سلسلے میں یہ آیت بہت زیادہ مفید ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہماری رائے پیش کی جائے اور ہم اس رائے میں درست ہوں تو اس کے حاصل کرنے کے لئے مورانا اشرف علی صاحب حنویر رحمت اللہ علی نے اس کا طریقہ کار یہ بتلایا ہے کہ گلاب کا اور زافران دونوں کا پانی لے کر چینی کی تشتری پر لکھ کر اس آیت کو لکھ کر نہر کے پانی سے دھو کر پی لے وے رائے درست ہو گلاب اور زافران کا پانی دونوں کو ملا کر چینی کی تشتری پر نہر کے پانی کو گلاب و زافران میں ملا کر چینی کی تشتری پر اس آیت کو لکھ کر دھو کر پی لے تو اس کے ذریعے سے آدمی کی رائے درست ہو دوسری غرض کے لیے مولانا شرف علی صاحب تھانجر حمد اللہ علی نے لکھا ہے کہ کانچ کے برطن پر گلاب اور زافران سے لکھ کر شہد خالص صید ہو کر اسفہانی سرمے میں خوب باریک پیس کر جو شخص آنکھوں میں لگائے عمرہ و حکام اور عوام کی نظر میں مقبول ہو زافران سے کانچ کے برطن پر گلاب اور زافران سے لکھ کر شہد خالص میں گلاب اور زافران کے پانی سے اس آیت کو کانچ کے برطن پر لکھ کر شہد جو خالص ہوتا ہے اس کے اندر اس کانچ کے برطن کو دھو کر اس کو اسفہانی سرمے میں ملا کر خوب باریک کر کے جو شخص آنکھوں میں استعمال کرتا رہے گا عمرہ حکام اور عوام کی نظر میں سب کی نظر میں اس کو مقبولت حاصل ہو جائے گی تیسری غرص کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانجر حمد اللہ علیہ نے اسی آیت کو بتلایا ہے کہ اس میں بھی گلاب اور زافران سے لکھ کر گلاب جس میں خوب جوش دیا گیا ہو اور شبنم کے پانی سے دھو کر زافران سے اور گلاب سے لکھی ہوئی اس آیت کو شبنم کے پانی سے دھو کر نہار مو چار شمبے کے روز شروع کر کے چار چار شمبے تک جو شخص اس کو مسلسل اس آیت کو لکھ کر دھو کر شبنم کے پانی میں استعمال کرے گا تو جہاں کہیں بھی اس کے مقابل میں کوئی شخص ہو اس سے وہ گفتگو کرے گا تو وہ گفتگو میں غالب آ جائے گا اس طریقے سے مولانا اشرف علی صاحب تھاندیر حمد اللہ علی نے اسی ایک آیت کے تین فائدے بتائے ہیں کہ کہیں پر بھی اگر رائے کو درست اور اچھے طریقے پر پیش کرنا ہو تب زافران کے پانی سے اور گلاب کے پانی سے اس کو چینی کی برطن پر لکھ کر اس کو دھو کر پیئے اور اگر حکام کے سامنے میں حاکم اور لیڈروں کے سامنے میں اس کو غلبہ حصیل ہو ان کے نظر میں مقبول ہو عوام کی نظر میں مقبول ہو تو ایسی صورت میں گلاب اور زافران سے کانچ کے برطن پر لکھ کر اس کو پی لے تو کانچ کے برطن میں گلاب اور زافران سے لکھ کر اس کو سرمے میں ملا کر سرمے کو باریک پیس کر اس کو آنکھوں میں لگا کر استعمال کرے تو حکام کی نظر میں لوگوں کی نظر میں اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی اور اگر یہ زافران اور گلاب سے اس کو اسی طریقے سے لکھ کر اس کو شبنم کے پانی میں اس کو دھو کر اس کو چار شمبے سے شروع کر کے چار چار شمبے تک اگر استعمال کرے تو جو شخص کے سامنے بھی یہ گفتگو کرے گا اس کی گفتگو مدلل ہوگی اور گفتگو میں یہ غالب آجائے گا اور گفتگو میں اس کو برطری حاصل ہوگی یہ عمل ہے جس کو مرانا شرف علی صاحب تھانویر حمد اللہ علی نے عمال قرآنی میں بتایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو